افغانستان میں بھارتی فضائیہ نے تالبہ پر بمباری کر دی افغان تالبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صوبے ہلمن کے دار حکومت لشکر گاہ میں بھارتی فضائیہ نے بمباری کر دی دیکھیں یہ انڈیا جو ہے ابتہ لیے بہت بڑی عجیب وغریت بسم کے کانٹے بھو رہا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ تکل کے بھارت وہاں پر ایریل سپورٹ جو دے رہا ہے تالبان زبیولہ مجاہد کنفرم کر رہے ہیں ڈاکٹر ندیم کنفرم کر رہے ہیں دعا سے کہ انڈین فائٹر پلین نے بمباری کیا ہے 37 تالبان جانبھاک اور کئی زخلی ہوئے ہیں انڈیا اسی ملٹی سٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے کہ پاکستان کے سفارت خانے کے عملے پر حملہ ہوا ہے افغانستان میں ایک ٹیوریسٹ نیشن بن چکا پاکستان آج افغانستان میں بھی تالبان آتنکیوں کے ڈر سے انہیں بچانے میں لگا ہے کیونکہ پاکستان جان رہا ہے اگر انہیں نہیں بچایا تو وہ بھی پاکستان کو توڑ دیں گے آئیے دیکھیں ویڈیو بس اتنا سمجھئے پیو کے اپنے پاس بھارت کے پاس آنے ہی والا ہے کیسے اور کیوں؟ بھی آج کے بھارت کی ڈپلومیسی یہی ہے کہ ہم چھیڑیں گے نہیں اگر ہمیں چھیڑوں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں افغان تالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صوبے ہلمن کے دار حکومت لشکر گاہ میں بھارتی فضائی نے بھاری کی اس پر بات کریں گی سینئر تجزیہ کار اور یا مقبول جان سے اس وقت تاجکستان اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ پھر کہ بھارت وہاں پر ایریل سپورٹ یہ دے رہا ہے کیونکہ امریکمز تو وہاں پر بات اچھے رہے گئے ہیں تو بھارت جو ہے وہ اس کی بیسک خواہش یہ ہے کہ افغانستان جو ہے کسی نہ کسی طور پر دسترب رہے افغانستان دسترب رہے گا تو ظاہر بات ہے اس کا اثرات پاکستان سے مرتب ہوگے اور ہے کہ تالبان نے اس سے پہلے بھی تندار کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا تو تالبان نے کہا تھا کہ تین کے جہاز جو ہیں انڈین جو ہیں وہ پرین وہاں سے اوڑکیا ہیں اور اب تو ان کی ایڈیفٹیشن جو ہے اس کو چھپائے نہیں جا سکتا دنیا پوری کو پڑا کرتا ہے کہ کہاں سے اٹھا ہے اور کون سے اٹھا ہے کسی طرح سے لیکن یہ انڈیا جو ہے آپ نے لیے بہت بڑی اجیبو غریب قسم پر کانٹک ہو رہا ہے یہاں بمباری کی ہے فوٹیجز مناظر کنفرم کر رہے ہیں کہ انڈین جہاز نے بمباری کی ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اندر انڈین پائلٹ تھا کہ اب وہ اسلے کی کھیپ اور وہ سٹیٹیجک ہیلپ کے تحت وہ گولہ بارود کی جو ہیلو انڈیا کر رہا تھا کہ صرف جہاز کی حد تک وہ مدد افغان ایرو پلینز کو ملی بھی تھی بہرحال تالبان زبیولہ مجاہد کنفرم کر رہے ہیں ڈاکٹر ندیم کنفرم کر رہے ہیں دعا سے کہ انڈین فائٹر پلین نے بمباری کی ہے انہیں فوٹیجز ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ یہ انڈین ایرو پلینز ہیں جنہوں حملہ کیا ہے کیونکہ اس علاقے پہ ویسے ہی لشکگاہ پہ تالبان کا قبضہ تھا ٹھیک ہے جی یہ وہ فورسز کر رہی ہیں افغان فورسز کر رہی ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتا ہوا اشرف غنی یہ حرکت کر رہا ہے سنتیس تالبان جانبھاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی ڈاکٹر آئین شاید کسی کو بھی نہیں سمجھ جو پاکستان کا سیکیورٹی دارہ یعنی آرمی چیف سمجھ رہے ہیں کہ دراصل افغانستان کا امن خراب کرنے میں خود اشرف غنی رو انڈیس اور دیگر طاقتوں کے ہاتھ میں شریعوں کو مار رہا ہے یہاں پر بمباری جو پہلے ہی افغان ائر فورس کی بمباری سے تباہ شاہل شدہ ہے تالبان کی جو ہے اس نے بھارتی تیاروں کے استعمال کا انکشاف کیا ہے یعنی تیارے بھارتی ائر فورس کے ہیں ملٹری سٹیشن ایک ایسی ائر بیس افغانستان اور تاجکستان کی بارڈر پر موجود ہے جہاں پر تاجک اور افغان جو بارڈر ہے اس کے نزدیک اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل بارڈر ایریا میں تاجکستان کے اندر ایک ایسا ائر بیس ہے جس کو انڈیان ائر فورس اور تاجکستان کی ائر بیس ائر فورس جہاں وہ مل کر چلا رہے ہیں بھارتی ائر فورس کے جو تیارے ہیں انہوں نے سپین بولدک جو علاقہ ہے جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ افغانستان کا علاقہ ہے وہاں پر بمباری کی طالبان کے ٹھکانوں پر تو یہ اے پی پی کی رپورٹ سامنے آگئی ہے سین اے نے جو انٹریو کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے ولی خان محسود جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے سربراہ ہے وہ انٹریو دیرہا ہے بتا رہا ہے جی ہم نے کس طرح قبائل لاکھوں پر قبضہ کرنا ہے وہاں پر کس طرح اس کو انڈیپینڈنٹ کر دینا ہے کس طرح اس کو الگ کر دینا ہے اب یہ کس کا ایجنڈا ہے سین اے نے وہاں تک کیسے پہنچ گیا تو بہت سے لوگ جو دفائی انیلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رو یا سی آئی اے کے بغیر ہوئی نہیں سکتا پھر یہی پر اے پی پی کی رپورٹ میں انڈین آرثر اور اس کی خطاب کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ کس طرح بھارت اپنے استفارت خانے جو افغانستان میں ہیں وہ استعمال کر رہا ہے رو کے ذریعے ٹی ٹی پی اور دیگر جو پاکستان کے خلاف تنظیمیں جن میں بلوچستان کی الہدگی پنسند جن کو تحریکے کہا جاتا ہے یا درشت کے تنظیمیں ہیں بلوچستان کے حوالے سے ان کی سپورٹ کے لیے بھارت جو ہے وہ کام کر رہا ہے لیٹس نیو سور دیتا جاؤں کہ پچھلے پانچ دنوں میں پچھلے پانچ دنوں میں تین جو ہے بکارستان کے کرنل اور یہ کیپٹن یہ مارے گئے ہیں ہاتھ میں دفنائے گیا ہے جاوید کے نام سے پر یقین کریں کہ کل ہیرات کے سارے لوگوں نے سب لوگوں نے اپنی سرکار کے ساتھ مل کر کڑے ہوئے طالبان کو مارا اس کے بعد جندہ بہت سارے طالبان کو پکڑا ہے گاڑیوں پر باندھ کے ان کو چکر لگوا ہے پورے سٹی کے وہ پکس اور ویڈیو سب موجود ہے چالے چار دنوں سے تقریباً نو سو طالبان جو ہے وہ یو ایس نے مارے ہیں بیبا ون سا اتنے سٹرائک کیے ہیں دوستو اتنے سٹرائک کیے ہیں کہ کل ایک سٹرائک تو افغان آرمی کی طرف سے ہوا ترگاہ دسٹرکٹ میں کہ سو بندے ان کے پیچھے بھاگ رہتے تو ان کو بھاگنے نہیں دیا ان پر سٹرائک کیا اور سو کے سو وہیں پہ ہی اس بات کو تو ریڈ کروس والے نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جتنی بھی لاشے ہیں افغانستان کے اندر یہ سب ہم پاکستان لے کے جا رہے ہیں انہوں نے خود اپنے اوفیشل ویب سائٹ پہ اور اوفیشل پیج پہ انہوں نے یہ قبر جاری کی ہے ہمارے موہ سے تو یہ لوگ نہیں مان رہتے طالبان کی حالت اتنی خراب ہے افغانستان کے اندر دوستو اتنی خراب ہے اتنی بوڈیاں پڑی ہوئی ہے سڑکیں بری ہوئی ہیں ایمبولینس اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بڑھ کے جا رہے تھے اب ٹرک بڑھ کے جا رہے ہیں اتنی تعداد میں لوگ مرے ہیں یہ پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ طالبان تو بات تراصل یہ ہے کہ مر تو افغانستان کے اندر طالبان رہے ہیں لیکن گان پٹی ان گلخانوں کی ہیں جو پاکستان میں بیٹے ہیں کیونکہ کسی کا باپ ہے کسی کا بائی ہے کسی کا ماں کا یار ہے کسی کی بینڈ کا شوہر ہے تو ظاہری بات ہے ان کو برا لگتا ہے یہ ٹرک بر بر کے اتنی بوڈی پاکستان جا رہی ہے اور بھائی قبرے کودی جا رہی ہے کودی جا رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ پہلے کچھ دنوں میں سٹارٹنگ میں پاکستان کی موڈیا بڑی قبرے چلا رہی تھی بڑی دبا دبا کے قبرے چلا رہی ہے پچاسی پرسنٹ جو ہے وہ بات روم پکڑ لیا یہ پکڑ لیا وہ پکڑ لیا اسے پوچھو کہ اب کیوں نہیں نیوز چلاتے ہو اب شرم کے مارے کوئی نیوز ہی نہیں چلا رہا ہے بھول گئے اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجے مار دیجے ایک بار مار دیجے